دوستو جمہو کشمیر بیک نے آفیس ایسسٹنٹ اور فیکیلٹی کی پوزیشنز کے لیے نوٹیفکیشن نکالی ہوئی ہے پانچ اکتوبر دوہزار ترئیس فارم بھرنے کی آخری تاریخ ہے اس میں جو الیجیبیلٹی ہے وہ گریجویشن ہے سوشل ورک کے اندر رولر ڈیورپمنٹ کے اندر یا کامرس کے اندر یا آرٹس میں اس کی گریجویشن جو ہے مکمل ہونی چاہیے آپ سبی کو زاکر ملک بھلیسی کا سلام واد آپ دوستو جمہو کشمیر کی بے روزگار نوجوانوں کی فرمائش پر میں روزگار کے متعلق جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے پوزیٹیو وائب سبی زاکر بھلیسی کو فالو نہیں کیا ہے اس پیج کو فالو ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس میں میں پوری جیل سمجھاؤں گا اور ساتھی ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ایمپلائیمیٹ نوٹس کا فائدہ اٹھا پائیں دوستو جمہو کشمیر بینک نے جینڈ کے بینک رولر سلف ایمپلائیمیٹ ٹریننگ انسٹیچوٹس کے لیے فیکیلٹی کی پوزیشنز اور آفیس ایسسٹینٹس کی پوزیشنز کے لیے اپنی ایمپلائیمیٹ نوٹس جاری کی ہے یہ نوٹس جینڈ کے بینک کی ویب سائٹ www.jkbank.com پر موجود ہے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو پورا پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا فارم پانچ اکتوبر دوہزار تریس سے پہلے پہلے جمع کرا سکتے ہیں فارم آپ کو آن لائن جمع کرانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایج کتنی ہونی چاہے کچھ کٹیگریز میں ایج ریلیکسیشن بھی ہے جیسے کہ ایس سی ایسٹی کے لیے جو ہے پانچ سال کی ریلیکسیشن ہے اسی طریقے سے ادھر بیک ورڈ کلاسز جو ہیں ان کے لیے تین سال کی ریلیکسیشن ہے فیزیکلی چیلنج پرسن کے لیے دس سال کی ریلیکسیشن ہے اور جرنل کٹیگری کے لیے ایک نو دوہزار تریس تک اس کی ایج بیس سے چالیس سال کے درمیان ہونی چاہیے کس کالیفیکیشن کے لوگ اس میں فارم بر سکتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ وہ گریجویٹ جنہوں نے اپنی گریجویشن آرٹس میں کی ہے سوشل ورک میں کی ہے رولر ڈیولپمنٹ میں کی ہے یا کامرس میں کی ہے وہ اپنا فارم داخل کر سکتے ہیں فیکیلیٹی کی پوزیشن کے لیے بھی اور آفیس ایسسٹنٹ کی پوزیشن کے لیے بھی سکھیم آپ سیلیکشن کیسے ہوگا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد وائیوہ ہوگا اور پھر پریزنٹیشن ہوگی اور جو انٹرویو ہوگا جو ملٹیپل چائز ٹیسٹ ہوگا وہ آن لائن ہوگا جس کے دو سنٹر بنائے جائیں گے ایک سنٹر جمہو میں رہے گا ایک سنٹر سرین اگر میں رہے گا اور اس میں جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ ریزننگ ایبیلٹی ہوگا اور جنرل نالج ہوگا یہ ٹیسٹ جو ہے وہ آن لائن ہوگا آن لائن آپ سے سوال پوچھے جائیں گے اور ان کے جواب آپ نے ایک ٹائم کے دوران دینا ہے اس میں ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ غلط جواب دینے والوں کو یعنی جس کے چار غلط جواب ہوں اس کا ایک نمبر کٹے گا یعنی اس میں نیگٹیو مارکنگ ہے 0.25 نیگٹیو مارکنگ ہے اس میں اس کا خیال آپ کو انٹرویو کے وقت رکھنا ہے جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے اپنے سنٹر کے اوپر تو وہاں پہ آپ کو اپنے ساتھ ایڈمٹ کارڈ تو رکھنا ہے ساتھ میں اپنا آدھار کارڈ یا پین کارڈ یا جو بھی فوٹو آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے وہ آپ اپنے ساتھ ضرور رکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کو انٹرنس سنٹر پہ داخل ہونے نہیں دیں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو جمہو کشمیر بینک کی اوفیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے وہاں پہ کیریئرز اینڈ جابز کا ایک کولم ہے اس کولم میں جانا ہے اور وہیں پہ آفیس ایسٹینٹ اور فیکلٹی کی پوزیشن کے لیے جو نوٹیفکیشن ہے ایمپلائیمنٹ نوٹس ہے موجود ہے وہاں پہ اس کو کلک کرنا ہے اور اپلائی ناؤ کرنا ہے ایک ریجیسٹریشن آپ کو بھرنی پڑے گی آپ کو یوزر نیم پاسورڈ ملے گا اور اس کے بعد یوزر نیم پاسورڈ ڈال کے آپ کو بینک کی اسی ویب سائٹ پہ اپنا پورا فارم بھرنا ہے ایک چیز کا خیال رکھے گا کہ جب بھی آپ فارم بھریں گے آپ جو ہیں دو چار چیزیں اپنے ساتھ ضرور رکھیں ایک تو جو گریجویشن کا مارک سائٹفکیٹ ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں ڈگری اپنے ساتھ رکھیں ایج کا سائٹفکیٹ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ اپنا فوٹوگراب اپنا سگنیچر کی کوپی اور اپنا لیفٹ تھم بھی امپریشن اس کی بھی اپنے فوٹو اٹھا کے رکھنا ہے اپنے ساتھ لینا ہے اور آپ خود بھی آن لائن جو ہے یہ فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سولیت نہیں ہے آس پاس کے کسی کمپیوٹر ایسٹینٹ کے پاس جائیں اس کو یہ بولیں اس کو یہ سائٹکیٹس دیں کیونکہ یہ اپلوڈ بھی کرنے ہیں اور وہ آپ کا فارم بھر دے گا فی کتنی دینی ہے آن لائن ریجسٹریشن فی جو ہے وہ ایک ہزار روپے ہیں جرنل کنڈیڈیٹس کے لیے اور جو ادھر کٹیگری کے لوگ ہیں ایس سی ایس ٹی او بی سی یا جو بھی کٹیگری کے لوگ ہیں ان کے لیے دو سو روپے کی چھوٹے یعنی ان کو آٹھ سو روپے آن لائن موڈ سے پیمٹ کرنی ہے اور پیمٹ کرنے کے بعد ہی انکریمنٹ بھی دی جائے گی لیکن چونکہ جمہو کشمیر میں بے روزگار نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ اپرچنیٹی جو ہے وہ ملنی چاہے اور کچھ نہ کچھ اپرچنیٹی کی تلاش میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں اس اپرچنیٹی کو بھی آپ نہیں کھوئیں جب تک آپ کو کوئی پرمنٹ جاب ملتا ہے تب تک اس جاب کو آپ نہیں چھوڑیں اس جاب میں آپ ضرور اپلائی کریں اور اب ٹائم بھی بہت کم بچ گیا ہے کیونکہ پانچ اکتوبر دوہزار تریس کچھ ہی دن کے بعد آنے والا ہے تو اب آپ جمہو کشمیر بینک کے ویب سائٹ پہ جائیں اور آفیس ایسسٹنٹ اور فیکلٹی کی پوزیشن کے لیے اپنا فارم وہاں پہ سبمٹ کرائیں اپنے فی جو ہے وہاں پہ جمع کرائیں اور اس کے بعد اس اگزائم کے ریٹن ٹیسٹ کی تیاری بھی شروع کریں جاتے جاتے پھر گزارش کروں گا پوزیٹو آئیپ سویز زاکر بلیسی کو فالو ضرور کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نوٹیفکیشن کا فائدہ اٹھا پائیں پھر کسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم آدھا